آج رات کا کھانا پکانے میں گوری نے دیال کی مدد کی تھی مسٹر بجاج کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سوچ کو ہو کیا کیا تھا انہیں اپنی خود کی بیٹی سے ڈر لگنے لگا تھا سج تو یہ تھا کہ کھانا کھاتے وقت بھی انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں کھانے میں گوری نے کچھ گڑبر تو نہیں کر دی ہوگی صدارت گوری مسٹر بجاج سبھی کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر اکھٹا ہوئے جو وہ اپنا کھانا کھا رہے تھے اسی وقت نہ جانے کہاں سے بڑے بابا وہاں چلے آئے صدارت کو ایک بار پھر شک ہونے لگا کیا وہ بڑے بابا سچ مچ کوئی عام انسان تھا یا کوئی شیطان صدارت اور گوری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں ان لوگوں پر کس طرح سے حملہ ہوا تھا اور دروازہ بند ہونے کے بعد بڑے بابا کہیں دکھائیں نہیں دیئے تھے حیران ہو کر وہے سبھی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے اندھیرے میں تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آیا کہ ہم لوگ وہاں سے دروازہ بند ہونے کے پہلے باہر کیسے نکل گئے بابا میں تو یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ مجھے جو میرے پیرنٹس وہاں پر دکھائے دے رہے تھے کیا وہ سچمچ وہاں پر موجود تھے یا میرا برہم تھا صدھارت نے کہا میں اس دروازے سے باہر ہی نہیں نکل پایا تھا وہاں دھوان اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ میرے دم گھٹنے کی وجہ سے وہیں بھی ہوش ہو گیا مجھے نہیں پتا کہ وہاں کا محول کیسے بدلا اور میں زندہ کیسے بج گیا صدھارت شاید تمہیں تمہارے پیرنٹس کی بارے میں وہاں پر جو بھی دکھائے دیا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہو انہیں اس حویلی میں کہیں قید کر کے رکھا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی کسی پہلی کو حل کرنے کے بعد شاید ہمیں وہے لوگ مل جائے بڑے بابا نہیں کہا چلی بابا آپ بھی کھانا کھا لیجئے کل ہمیں اگلی پہلی سلجھانی کے لیے نکلنا ہوگا ایسے مجھے آپ سے یہ بھی جاننا تھا کہ آپ نے کسی پریتنم سنگھ کو ہماری مدد کرنے کے لیے کہا تھا آج یہاں آیا تھا صدھارت نے کہا ہاں میں نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر وہ لوگ تمہاری مدد کرتے ہیں تو انہیں اس سے اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے پریتنم گاؤں کے سب سے لالچی لوگوں میں سے ایک ہے اور میں یہ جانتا تھا کہ چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے پیسے کے لیے وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گا پریتنم نے تمہیں بتایا نہیں ہوگا لیکن اس کی بھن کی بھی موت کی وجہ اس حویلی کے بھوٹ ہی تھے بوڑھی بابا نے کہا تو بابا آپ اس پریتنم سنگھ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس گاؤں میں ایسے اور کتنے عجیب ہاتھ سے ہوئے ہوں کے مسٹر بچاج نے پوچھا مینجر صاحب آپ کو بھلے ہی ایسا لگ رہا ہو لیکن آپ کی دوست اور مالک پرباد جی کے ساتھ ہوا حادثہ ہی ایک ایسا حادثہ نہیں ہے یہاں ویرانگڑ میں نہ جانی ایسے کتنے حادثے آئے دن ہوا کرتے ہیں بوڑے بابا نے کہا پریتنم کی بہن اٹھارہ سے بیس سال کے عمر کی تھی گاؤں میں جتنی بھی رڑکیاں تھی ان سب میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سمجھدار بھی تھی ایک دن اسے پتہ نہیں کیا سوچا سج دھج کر سوکھی ندی کے پاس جا کر بیٹھ گئی سوکھی ندی صرف نام کی ہی سوکھی نہیں تھی سچ مجھ بھی سوکھی ہی تھی پچھلے دو تین دنوں میں یہاں جتنی بارش ہوئی ہے اتنی تو بیتے کئی سالوں کے بارش کو ملا کر بھی نہیں ہوئی تھی تو جس دن پریتم کی بھن کاجل وہاں جا کر بیٹھی ہوئی تھی یہ گھٹنا اس کی سہیلیوں نے دیکھ لی تھوڑے ہی دیر میں گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کاجل ایک بہت شریف لڑکی تھی اس کے بارے میں ایسا کبھی بھی کچھ نہ سنا گیا تھا اور نہ ہی دیکھا گیا تھا تو اچانک اتنی زیادہ سج دھج کر وہ وہاں کیا کرنی گئی تھی جب پریتم کو اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی اپنی بہن کو وہاں پر دیکھنے کے لیے پہنچا لیکن وہ وہاں پر نہیں تھی جب وہ گھر پہنچا تو اس میں دیکھا کہ اس کی بہن تو گھر پر کھانا بنا رہی ہے اور جیسا کہ ان لڑکیوں نے بتایا تھا کاجل سج دھج کر ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ بات اس وقت سچ ثابت ہوئی جب پریتم کے ماتہ پتا اور اس نے خود نے اپنی بہن کو رات کے اندھیرے میں شنگار کر کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا یہ دیکھ کر تو تمام گھر والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے گردن بلکل سیدھی تھی اور وہ اپنے آپے میں نہیں تھی ابھی گھر سے تھوڑی دور جانے کے بعد وہ اچانک ایک برگت کی پیڑ کے آس پاس گھومنے لگی پریتم اور اس کی ماں ابھی بھی کاجل کے پیچھے بھاگ رہے تھے اس وقت کاجل بہت تیز رفتار سے چل رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ وہیں پر پاگلوں کی طرح ناشتنے لگی اس کے بال ہوا میں بکھر رہے تھے اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا نہ جانے کس سے زور زور سے باتیں کرنے لگی جب پریتم اور اس کی ماں نے کاجل کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں ایسا دھکا دیا کہ گرنے کی وجہ سے پریتم کے ماں کو اب اپنے دن بجتر پر ہی گزارنے پڑ رہے ہیں اس سے پہلے کہ پریتم اپنی ماں کو لے کر گھر پہنچتا اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر آتے ہی کاجل تو بلکل پہلے کی طرح نورمل ہو چکی تھی وہ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر حیرام تھی اس نے پریتم سے کہا کہ بھائیہ ماں کو کیا ہوا ہے اور مجھے ایسے کپڑے کس میں بنا دیئے یہ سب ہو کیا رہا ہے پریتم نے کچھ دیر پہلے جس حالات کا سامنا کیا تھا اس کے بعد وہ بہت کبر آیا ہوا تھا اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا بس ماں گل پڑی تھی میں تو اسے اٹھا کر گھر لے آیا ہوں پھر ایک پون ماسی کے شام کی بات ہے پریتم اور اس کے گھر کے پڑوس میں رہنے والے لوگ اس وقت اپنے گھروں کے سامنے چھار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سبھی کاجل کے عجیب برطاو کو لے کر باتیں کر رہے تھے اگر اسے ایسے ہی پریت بادھا رہی تو اس سے بیاء کون رچائے گا پڑوس کے ایک بھوڑھے آدمی نے کہا تو اپنی جان کی پروا کر میری شادی تو پہلے ہی ہو چکی ہے اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ اب میں اپنے ساچن کے ساتھ جا رہی ہوں پتہ نہیں کہاں سے کاجل پھر سج دھج کر ان لوگوں کے سامنے آئی اور اس بار اس کے ہاتھوں میں ایک پینی تلوار تھی پہلے تو وہ وہاں کے لوگوں کو گھراتے ہوئے بولنے لگی میں اس سے ملنے جا رہی ہوں تم میں سے کوئی مجھے روک سکتا ہے تو میرے پاس آئے لال جوڑے سے سجید اجید الہن کے سامنے دکھائی دے رہی کاجل نے پہلے تو سب کے سامنے اس تلوار سے اپنا انگوٹھا کٹا اور خود کی مانگ پڑھ لی اس نظارے کو دیکھ کر وہ سب ہی لوگ سن رہ گئے اور اس سے پہلے کی کوئی کچھ کر پا تھا سب کے سامنے کاجل نے اپنی خود کی گردن دھرچہ لگ کر دی بابا کی یہ بات سن کر سب سن رہ گئے اب جس نے اپنی خود کی بہن کی اتنی دردناک اور خوفناک موت دیکھی ہو اسے بھلا کس بات کا ڈر لگے گا اپنی ماں کے علاج کے لیے اور گھر چلانے کے لیے اسے پیسوں کی اور اسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ وہ لالچی بھی ہے بوڑے بابا نے پریتم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تو بابا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریتم سچ مچ ہماری مدد کرے گا صدارت نے کہا ہاں وہ کرے گا بوڑے بابا نے کہا وہ سب ہی لوگ کھانا کھا چکے تھے اور پھر بوڑے بابا نے کہا کہ اب مجھے جانا ہوگا میں کل صبح ٹھیک نو بجے یہاں آ جاتا ہوں پھر ہم لوگ اس پرانی لاش کو ڈھونڈے نکلتے ہیں رات کے قریب دس بچ چکے تھے ویران گڑ میں اس وقت بوڑے بابا کو چھوڑ کر اکہ دکہ لوگوں میں ہی حمد تھی کہ وہ باہر نکل پاتے بوڑے بابا وہاں سے جا چکے تھے تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بوڑے بابا چیزوں کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں گوری نے سدھارت سے پوچھا ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر امیر ایڈی نہیں ملے اور یہاں کچھ دن اور رہا تو میں پاگل ہو جاؤں گا سدھارت نے کہا دیکھو بچوں مجھے لگتا ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے نہ باتیں ختم ہوگی اور نہ ہی باتیں کرنے سے ہماری پریشانی ہیں مسٹر بجاج نے کہا وہ تینوں اب سو چکے تھے اور گہری نیند میں تھے کسی کا گانا گانے کی آواز سنائی دینے پر مسٹر بجاج کی نیند کھل گئی اتنی رات گئے گانا کون گانے لگا انہیں محسوس ہوا کہ وہ آواز کچن کی طرف سے آ رہی تھی کچن کے لائٹس بھی جل رہے تھے مسٹر بجاج نے پہلے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت گوری کر رہی ہو کیونکہ ان دنوں گوری کا برطاو کچھ عجیب ہوتے جا رہا تھا اس لیے پہلے انہوں نے گوری کے کمرے میں جھاک کر دیکھا نائٹ لیمپ کی روشنی میں انہیں صاف صاف دکھائی دیا کہ گوری تو ابھی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی گوری کو دیکھ لینے کے بعد مسٹر بجاج کچن کی طرف آ کے بڑے لیکن انہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھائی دیا تھوڑی دیر بعد انہیں گانی کی آواز کے ساتھ ساتھ چوئیوں کی کھنکنے اور گونگروں کی چنگ چنگ کی آواز بھی آنے لگی یہ ساج تھا کہ مسٹر بجاج اس وقت ڈر گئے تھے انہیں پہلے سے ہی گوری پر شک تھا لیکن گوری بھی اپنی کمرے میں ہی سوئی ہوئی تھی تو پھر وہ کون ہو سکتی تھی ڈر سے کابتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سرکٹ ہاؤز میں دھیرے دھیرے ایک ایک کر کر لائٹ چلاتی ہوئے مسٹر بجاج دیکھنے لگے کہ وہ آواز آکھاں سے رہی ہے انہیں دیال بھی اس کے کمرے میں سویا ہوا دیکھا صدھات بھی ٹھیک سے سویا ہوا تھا اچانک سے وہ آواز اب سرکٹ ہاؤز کے سامنے بڑے پرانے اجان ہو چکی گارڈن کی طرف سے آنے لگی ان کے ہوش اڑ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت سفید اور بہت زیادہ اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک ویسے ہی اجلے کپڑے پہنے ہوئے بچے کو اچھال اچھال کر لوری سنا رہی تھی دوری زیادہ ہونے کی وجہ سے مسٹر بجاج صاف صاف تو کچھ بھی نہیں دیکھ پائے لیکن انہوں نے جو دیکھا تھا اس کے بعد ان کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ پڑ گئی تھی وہ پسینے سے لطپت ہو گئے تھے انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا دل سینے سے باہر نکل جائے گا پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عورت اور وہ بچہ وہاں سے غائب ہو گئے اچانک سے برامدے میں کھڑے مسٹر بجاج کو وہی آواز اب اپنے پیچھے سنائی تھی لیکن وہاں انہیں کوئی دکھائی نہیں دیا ڈرے ہوئے مسٹر بجاج اب واپس سرکٹ ہاؤس کے اندر آگے انہوں نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا ایک خوفناک جلے ہوئے چہرے والا سایہ اچانک سے ان کے سامنے آ گیا اور بری طرح سے زور زور سے ہسنے لگا مسٹر بجاج اب اس سب کو اور زیادہ برداشت نہیں کر پائے اور وہے گھبرا کر وہیں زمین پر گر گئے وہے بہوشی کی حالت میں صبح تک وہیں پڑے رہے صبح چھے بجے جب صدارت اپنے بستر سے اٹھا تو اس نے پایا کہ مسٹر بجاج کا دروازہ کھلا ہوا تھا جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے مسٹر بجاج میچے پڑے دکھائی دیئے گوری 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 اٹھو ادھر جلدی ہو اس سے پہلے کہ گوری وہاں آ پاتی ہے صدارت نے مسٹر بجاج کو اٹھا کر ان کے بیٹ پر لٹا دیا تھا صدارت نے وہیں بغل میں ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس سے کچھ پانی کے چھیٹے مسٹر بجاج کے مو پر مارے مسٹر بجاج کو ہوش آیا اور ان کے نیند کھل گئی ارے صدارت تم یہاں کیسے گوری تم لوگ یہاں کیا صبح ہو گئی مسٹر بجاج نے حیران ہوتے ہوئے کہا ٹھیک جی آپ بے ہوش ہو گئے تھے کیا ہوا تھا گوری نے پوچھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا رات کو اچانک ایک خوفناک چیرہ میرے سامنے آ کر زور زور سے ہسنے لگا اور ٹر کے مارے میں بے ہوش ہو گیا مسٹر بجاج نے کہا صدارت سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا پرتم نے تو اسے کہا تھا کہ وہاں کی آدمائیں اور بہت پریت گھر کے اندر لوگوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں لیکن اگلے ہی پل صدارت کو یاد آیا کہ وہ سرکٹ ہاؤس تھا کوئی گھر نہیں ایک اور بات جو پریتر میں صدارت کو بتائی تھی اسے کنفرم کرنے کے لئے صدارت سرکٹ ہاؤس کے مین ڈور کے آس پاس کی دیوار کو دیکھنے کے لئے گیا وہاں ویسے حلدی کمکم کے کوئی بھی نشان موجود نہیں تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکٹ ہاؤس میں رہنا بھی ختم نہ ہو سکتا ہے صدارت نے اپنے مند میں سوچا انکر چائے ناشتہ کر کے آپ آرام کریں ہمیں اس پہلی کو سلجھانے کے لئے گاؤں میں جانا ہوگا میں بڑے بابا سے اس بارے میں پوچھ کر دیکھوں گا شاید انہیں کچھ بتاؤ کہ وہ سایہ یہاں کیوں دکھائے دیا تھا صدارت نے کہا وہ سایہ بلکل ویسے ہی تھا جیسا مجھے میرے ایکسیڈنٹ ہونے کے وقت دکھائی دیا تھا بہت خوفناک مسٹر بجاج نے کہا تو کیا کوئی سایہ مسٹر بجاج کا پیچھا کر رہا تھا کہ گوڑی کے ہاتھ کی انگوٹھی کا اس گھٹنے سے کوئی لینا دینا تھا کیا بڑے بابا کو اس سایہ کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے کیا سدھارت اس پرانی لاش کو ڈھونٹ پائے گا اور اس پہلی کو پورا کر پائے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے